السلام علیکم اور ملکم بھی ایک ایپیسوڈ آف فالس پوزیٹیز پنجاب میں اس اتوار کو بائی الیکشنز ہوئے جس کا نتیجہ عوام کے سامنے ہے کون جیتا کون ہارا یہ بات تو بات میں کریں گے فی الحال پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ ان الیکشنز کو کرانے کی وجہ کیا ہے اور اس سے ثابت کیا ہوتا ہے یہ الیکشنز کیوں ہوئے اس کے لیے ہمیں چند ماہ پیچھ جانا پڑے گا 28 مارچ 2022 کو جب پاکستان کی ناشنل اسمبلی میں عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیٹنس کی مہم جاری تھی اسی وقت چیف منسٹر پنجاب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیٹنس کی درخواست دائر کی گئی اس درخواست کے دائر ہوتے ہی چیف منسٹر پنجاب جناب عثمان بزدار نے استیفہ دے دیا ناشنل اسمبلی کے ووٹ آف نو کانفیٹنس میں اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے اور اپنی نمبر گیم کو سٹرانگ کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے اپنا نیکسٹ کیانڈیٹ پاکستان مسلم لی کاف کے چیرمن چوزی پرویز الہی کو منتخب کیا اس انتخاب پر کچھ پہلے سے خفا پارٹی ممبرز نے چوزی پرویز الہی کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا دوسری جانب پی ڈی ایم کے کیانڈیٹ حمزہ شہباز کی سپورٹ بیس میں اضافہ ہوا اور 16 اپریل 2022 کو ایک ہنگامی اسمبلی سیشن میں ان کا بطور سی ایم پنجاب انتخاب ہوا اس اسلاس میں پی ٹی آئی کے پچیس ایم پی ایز نے پارٹی منڈیٹ سے ہٹ کر یعنی پرویز الہی کے خلاف ووٹ دیا اس الیکشن میں حمزہ شہباز کو 197 ووٹ پڑے جبکہ 371 میمبر کی اس اسمبلی میں ایبسولوٹ میجورٹی قائم کرنے کے لیے 186 ووٹ درکار ہیں پاکستان تحریک انصاف نے اس انتخاب کو آرٹیکل 63 اے کے تحت لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا اسی دوران صدر پاکستان نے پریزیڈنشل ریفرنس کے تحت سپریم کورٹ سے آرٹیکل 63 اے کی جو انٹرپریٹیشن مانگی تھی اس کا ورڈٹ بھی سامنے آ گیا جس کی بنیاد پر تیہ یہ پایا کہ پارٹی معاہدے کے خلاف ووٹ دینے والے عراقین کانسٹیٹوشن آف پاکستان کی مخالفت میں ہوں گے اور ان سے ان کی سیٹ لے لی جائے گی لاہور ہائی کورٹ میں یہ تیہ پایا کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے پچھے سراکین آرٹیکل 63 اے کی وائلیشن میں پائے گئے ہیں اسی لیے ان کے ڈالے ہوئے ووٹس کو نکال کر جتنے ووٹس حمزہ شہباز کو پڑے ہیں صرف وہ کاؤنٹ ہوں گے اس طرح حمزہ شہباز کے ووٹس 197 سے 172 ہو گئے اب چونکہ 172 ووٹس کے ساتھ حمزہ شہباز کے پاس پارلیمنٹری مجورٹی نہیں تھی اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے 22 جولائی 2022 کو چیف منسٹر کے الیکشنز دوبارہ کرانے کا حکم دیا اور وہ سیٹ جن پر سے پچھے سراکین کو ہٹایا گیا تھا ان میں سے بیس پر زمنی انتخابات کرانے کا فیصلہ ہوا یہاں پر یہ سوال بھی اہم ہے کہ پچھے کی پچھے سیٹوں پر یہ الیکشن کیوں نہیں کروایا گیا جس کا جواب یہ ہے کہ پانچ منحرفین ریزروڈ سیٹ پر موجود تھے جن کو کورٹ آرڈر کے تحت واپس پاکستان تحریک انصاف کو دے دیا گیا جن پر انہوں نے نئے کینیڈیٹس کو نامزد کر دیا اب 17 جولائی کے انتخابات اس لیے بھی اہم تھے کہ جو پارٹی ان انتخابات میں مجورٹی بنانے میں کامیاب ہو جائے گی پنجاب میں اسی پارٹی کی حکومت ہوگی خیر دانلی کی توقع اور سیکیورٹی خرچات کے ساتھ 17 جولائی 2022 ورودتوار کو پنجاب میں بائی الیکشنز کرائے گئے جس میں پاکستان تحریک انصاف مجورٹی بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں بیس میں سے پندرہ حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف کو کامیابی حاصل ہوئی جبکہ چار میں پاکستان مسلم لیگ نون کو ایک حلقے پی پی دو سو اٹھائیس میں آزاد امیدوار رفیو دین بخاری کامیاب ہوئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لڑائی ہے کس کے بیچ کیا یہ نظریات کی جنگ ہے یا دو پارٹیز کے بیچ میں طاقت کی لڑائی پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس پارٹی کے پاس پنجاب کی حکومت ہوگی وفاقی حکومت بھی وہی پارٹی صحیح سے چلا سکے گی لیکن ایسا بالکل نہیں کہ پنجاب کے بغیر وفاقی حکومت چلائی نہ جا سکے بلکہ ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں وفاقی حکومت نے پنجاب کے بغیر بھی کام کیا ہے پاکستان تاریخ انصاف کی اس جیت کو دیکھنے کے بھی دو طریقے ہیں کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ چونکہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں پچیس کی پچیس سیٹس پاکستان تاریخ انصاف کے پاس تھیں اس لئے ان میں سے ایک بھی سیٹ ہارنا پاکستان تاریخ انصاف کے لیے ایک ہار ہے جبکہ تصویر کا دوسرا رخ یہ کہتا ہے کہ بیس کی بیس سیٹس منرفین کے پاس تھیں یعنی وہ سیٹس جو پاکستان تاریخ انصاف کے پاس دراصل تھی ہی نہیں ان میں سے پندرہ انہوں نے واپس ریکلیم کر لی اس سب میں ایک ایسا ساتھ جو نظر انداز کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں ان بیس میں سے دس سیٹس آزاد امیدواروں کے پاس تھیں جو بعد میں پاکستان تاریخ انصاف میں شامل ہو گئے تو کیا یہ حل کے واقعی حقیقی معنیوں میں پاکستان تاریخ انصاف کے پاس تھے بھی ایک بات تو تیہ ہے کہ ان زمنی انتخابات کے نتیجے میں بننے والا چیف منسٹر جمہوریت کی بہتر طریقے سے آکاسی کرے گا لیکن وہی پر کچھ سوالات ابھی بھی عوام کے ذہنوں میں ہیں کہ پارٹی منڈٹ کی مخالفت اصل میں ہے کیا؟ پارٹی ڈیموکرسی کون ڈیفائن کرے گا؟ اگر چیئرمن نہیں سب فیصلے لینے ہیں تو پارٹی ڈیموکرسی ہے بھی یا نہیں؟ اور کیا چودری پرویز الہی پاکستان تاریخ انصاف کے منڈٹ کی صحیح معنیوں میں نمائندگی کرتے ہیں یا نہیں؟ اس الیکشن کا کیا مطلب ہے اور اس نتیجے کہ پاکستان کی وفاقی حکومت پر کیا اثرات ہوں گے؟ کیا ابھی بھی پاکستان تاریخ انصاف کے تمام ایمپی ایس چودری پرویز الہی کو ووٹ دے دیں گے؟ اس سوال کا جواب تو ہمیں 22 جولائی کو مل جائے گا لیکن باقی سوالات کے جوابات یا ان کے حوالے سے کوئی رائے اگر آپ کے پاس موجود ہے تو کومنٹس میں ہمیں اسے آگاہ کیجئے اللہ حافظ